ہلو گائز ویلکم ٹو آور چینل مائی نیم از حامید گوھر اور مائی نیم از موسین گوھر فرنڈز کیسے ہیں آپ میں امید کرتا ہوں کہ آپ خریت سے ہوں گے اچھے سے ہوں گے میٹھے سے ہوں گے تو فرنڈز آج ہم نے آپ کے لیے ایک زبردست ویڈیو چوز کی ہے جس کا ٹاپک کچھ اس طرح سے ہے اس کا ٹاپک ہے مومبائی ورسل ڈھاکا سیٹی کمپائرزن 2020 ہمیشہ کی طرح جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ جنے لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو پریس کرتے چلیں تاکہ اندہ آپ کو ہماری فیچر ویڈیو لیٹس اپ ڈیٹس اپ ڈیٹس آپ تک بروقت پہنچتے رہیں دوستو آج کی ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں ممبئی سٹی اور ڈھاکا سٹی جو کہ انڈیا کا بنگلہ دیس کا کیپٹل ہے ملکل اور ممبئی جو ہے ایک فائننشل ہب ہے انڈیا کا دیکھیں گے ان دونوں شہروں میں کیا کیا سیمیلارٹیز اور کیا کیا دیفرینسز ہیں تو دوستو اس طرح کی مزے مزے کی ریکشن ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم اس طرح کی ریکشن ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف سو وان ٹو تھری ہیاروی گو تو کیسے ہیں ویورز امید ہے آپ سب سیف اینڈ ہیلدھی ہوں گے اس ویڈیو میں ہم کمپیر کریں گے ڈھاکا سٹی کو ممبائی سٹی کے ساتھ تو اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سبسکرائب کریں میسٹر کامران چینل کو اور پریس کریں ساتھ والے پیل آئیکن کو تاکہ آپ کو مل سکے ہرانوالی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے ڈھاکا سٹی بنگلہ دیش کنٹری میں ہے ڈھاکا سٹی لکیٹڈ ہے بنگلہ دیش کے ڈھاکا ڈیویزن میں ڈھاکا کا سٹی ایریا 306 سکویار کلومیٹر ہے پاپولیشن 21 ملین پیپلز ہے ڈھاکا کی نومینل جی ٹی پی 170 بلین یو ایس ڈالر ہے نومینل جی ٹی پی پر کیپیٹا 7400 یو ایس ڈالر ہے ڈھاکا کا لیٹریسی ریڈ 75 پرسنٹ ہے لائف ایکسپیکٹینسی 72 یرز ہے انیمپلومیٹ ریٹ 4 پرسنٹ ہے ڈھاکا کا کرائیم ریٹ 72 پرسنٹ ہے کرائیم ریٹ بہت زیادہ جانتا ہے ممبئی سٹی انڈیا کانٹری میں ہے ممبئی انڈیا کی سٹیٹ مہاراشترا میں ہے ممبئی کا سٹی ایریا 603 سکویر کلومیٹر ہے پاپولیشن 22 ملین پیپلز ہے نومینل جی ٹی پی 370 بلین یو ایس ڈالر ہے ممبئی کا نومینل جی ٹی پی پر کیپیٹا 6469 یو ایس ڈالر ہے ممبئی کا لیٹریسی ریٹ 79 پرسنٹ ہے لائف ایکسپیکٹینسی 73 یئرز ہے انیمپلوئیمنٹ ریٹ 3 پرسنٹ ہے اور ممبئی کا کرائیم ریٹ 42 پرسنٹ ہے لینگویجز اینڈ ریلیجینز ممبئی میں جو لینگویجز بولی جاتی ہیں انہیں گجراتی، ماراتھی، ہنڈی، انگلیش اور اس کے علاوہ 200 سے زیادہ لینگویجز ممبئی میں بولی جاتی ہیں اور ممبئی میں جو ریلیجینز ہیں انہوں میں ہندویزم 66 پرسنٹ اسلام 21 پرسنٹ اور 13 پرسنٹ ادھر ریلیجینز کے لوگ رہتے ہیں ڈاکہ میں جو میجوریٹی لینگویجز بولی جاتی ہیں انہوں میں بینگالی، چٹگونین، سلیٹی، ہندی اور رانگپوری لینگویج ہے اور ڈاکہ میں جو ریلیجینز ہیں انہوں میں اسلام 90 پرسنٹ ہے ہندویزم 7 پرسنٹ اور 3 پرسنٹ ادھر ریلیجینز ہیں کاسٹ آف لیونگز کاسٹ آف لیونگز ممبئی میں رہنے والے ایک سنگل پرسنٹ ایک دن کا ایکسپنس 400 انڈین روپیز ہے ایک نارمل ریسٹورانٹ میں ایک وقت کے کانے کی پرائس 300 انڈین روپیز ہے ممبئی میں ایک کلومیٹر ٹیکسی فیر 22 انڈین روپیز ہے ایک بیڈروم اپارٹمنٹ کا ایک منت کا رینڈ 18,000 انڈین روپیز ہے اور ممبئی میں ایوریج سیلری 43,000 انڈین روپیز ہے ڈاکہ میں رہنے والے کام انسان کا ایک دن کا ایکسپنس 300 بنگلہ دیشی ٹکا ہے ایک نارمل ریسٹورانٹ میں ایک وقت کے کانے کی پرائس 150 بنگلہ دیشی ٹکا ہے ڈاکہ میں ایک کلومیٹر ٹیکسی فیر 30 بنگلہ دیشی ٹکا ہے اور ڈاکہ میں ایک بیڈروم اپارٹمنٹ کا ایک منت کا رینڈ 7,000 بنگلہ دیشی ٹکا ہے ڈاکہ میں کام کرنے والے ایک ورگر کی ایوریج سیلری 29,000 بنگلہ دیشی ٹکا ہے Famous Foods and Dishes ممبئی کے Famous Foods میں وڑا پاؤ گمبئے سینڈویچ پاؤ پاجی برون مسکا اور بھیل پوری ہے ڈاکہ کے Famous Foods میں سوتھی کباب برین فرائے بھیل پوری چکن بریانی دال پوری اور گرین سوئٹس ہے Amazing Famous Places and Visiting Points ممبئی کی Famous Places میں Gateway of India Red Carpet Vex Museum Bandra Verly Sealing Elephanta Caves اور Marine Drive ہے ڈاکہ کی Famous Places میں لالباغ فورڈ بنگلہ دیش نیشنل میوزیم The Pink Palace احسان منزل National Parliament House صدر گھاٹ بوٹ رائیڈ اور شان کھری بزار ہے اور تو یہی تھا آج کا کمپیرزن امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ نے ان دونوں سیٹیز کے بارے میں بہت سی انفارمیشن حاصل کی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اس طرح کی اور بھی ویڈیوز کو دیکھ فرینڈز آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو فرینڈز آج کی ویڈیو میں ہم نے ڈاکہ ورسیز ممبئی کا کمپیریزن دیکھا سیٹی کا کمپیریزن دیکھا تو مجھے یہ ویڈیو کافی اچھی لگی اور کافی جانکاری ملی آج کی ویڈیو میں اگر اس ویڈیو کو نمبرنگ کی جائے تو میں ممبئی کو فرسٹ پر پیفر کروں گا اور ڈاکہ کو سینگڑ پر لیکن سٹی دونے اچھے ہیں اور خوبصورت بھی ہیں تو فرینڈز اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل گوھر بروز ریاکشن کے ساتھ جڑ جائیں اور ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے دیکھا ممبئی اور ڈاکہ سٹی کا کمپیریزن اور جو ممبئی سٹی ہے اس میں ہائی ریز بیلڈنگ کافی زیادہ ہیں اور وہ سکائی سکرائپر سے بھرا ہوئے ایک سٹی ہے اور اس کی جو جی ڈی پی ہے ممبئی کی وہ بھی 370 بلین ڈالرز ہے بہت ہی ہائی ہے ڈاکہ زیادہ ہے ڈاکہ کی کام ہے کیونکہ ڈاکہ کا انڈیا جو بنگلدیش کی کرنسی بھی تھوڑی لو ہے انڈیا سے اور ڈاکہ بھی میں جتنے ایک سکت کر رہا تھا اس سے زیادہ ہے بلکل بھار کیا ہے ڈاکہ ہے کہ بنگلدیش کی پاپلیشن پاکستان کے نزدیک ترینی ہے اور وہاں پر جو ہائی ریز بیلڈنگ اور اپارٹمنٹس کا جو ٹرینڈ ہے وہ بھی ممبئی جیسا ہی ہے جیسے ہم نے دیکھا ویڈیو میں کافی ہائی ریز بیلڈنگ ہمیں ڈاکہ میں دیکھنے ہوں ملی لیکن ہمیں ویڈیو کو دیکھتے ہوئے اور جی ڈی ویڈیو کو دیکھتے ہوئے ساری چیزوں کو صورتہ رکھتے ہوئے ہم ممبئی کو پرافر کریں گے نمبر وان پر اور سینکر نمبر پر آفکورس آپ کا آئے گا ڈاکہ سٹی دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اس طرح کی مزے مزے کی ریکشن ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ اگر آپ ہماری ویڈیو یہاں تک سندھ سندھ یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور شامل ہو جائیں ہمارے ساتھ فیوچر ویڈیوز میں انٹری نیکس ٹام اللہ حافظ